اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کا دیا گیا انٹرویو رویال نیوز کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 27 فروری کو یعنی کہ کل بروز پیر کو پورے ملک کی اندر شٹر ڈاؤن ہرتال ہوگا اس حوالے سے علامہ سعید حسین عزیزی صاحب نے تازہ ترین انٹرویو دیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کا لیجئے گا اور اس انٹرویو کے بارے میں اینڈ میں کمن میں اپنی ریکازار آپ لوگوں نے لازمی سیکھ کرنا ہے جو صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے اور ملک جو مختلف مشکلات کا سامنا کر پا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سال ریدوی صاحب ڈیل پی کے طرف پر آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے کیا سب جو بالٹی ہیں وہ اپنے پر فاتھ کے لیے سوچ رہی ہیں آپ بھی ایک جو ہے ہماری جو عوام اس کے لیے کچھ سوچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تو پیٹرول کے خلاف جو ایلٹی میٹم دیا وہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد قوم کی ریلیف کے لیے انشاءاللہ تحریف لبیک نے پہلے بھی سوچا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام کرے گی اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو بھی اشرافیہ ہے ان کے اوپر یہ وزن ڈالا جائے نہ کہ غریب قوم کے اوپر ڈالا جائے اور اپنی مرات کو کم کر کے اور اپنی اسائشوں کو کم کر کے اور اپنی سولیات کو کم کر کے اپنی معیشت کی طرف توجہ دی جائے اور اس معیشت کو بگاڑنے والے بھی تو یہ ہی ہیں سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس معیشت کو بگاڑا کس نے ہے اس معیشت کو تحریف لبیک نے بگاڑا نہیں ہے اس معیشت کو اس قوم نے نہیں بگاڑا اس معیشت کو انہی تیس سالہ پرانے تجربہ کار اور بیچ میں تین سالہ ایک اور شخص اور یہ سارے باقی جرنیل مسلط رہے ہم پر کھولی بات ہے تو ان سب نے مسلط رہا ہے تو ان کا احتساب وہ بھی ضروری ہے ساتھ میں کہ اس ملک کو اس نہج تک لانے والے کون ہیں اور یہ ہو رہی بات اور اس ملک کو بگاڑنے والے کون ہیں تو پھر ٹھیک کرنے والے تو انشاءاللہ اس قوم کے اندر مل جائیں گے بہت سارے لوگ اگر جب تک بگاڑنے والے والے کے احتساب نہیں ہوگا اچھو یہ آپ بتائیں کہ جس طرح پارلیمنٹ ایک سب حل ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور عوام کا مسائل کا حل کا سوچتی اور یہ باہر آگئے ہیں پارلیمنٹ سے کہ آپ سمجھتے نہیں کہ پارلیمنٹ میں ہی ساری چیزوں کا حل نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہے میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہر حل جمہوریت کے اندر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو ریلیف مل جانا چاہیے اس کا حل جو بھی ہو اس کا حل جنگ ہو یا امن ہو کچھ بھی ہو اس کے لیے ہمیں جانا چاہیے دوری نہیں کہ ہر وقت یہ جمہوریت کرونا چاہیے جمہوریت نے 75 سال میں اس قوم کو کیا دیا ہے بیٹیہ لٹوانا جناب بھوکت کلاشی اور جناب کلنب اگر یہ دیا ہے تو ہمیں کسی اور طرف جانا چاہیے بہتر سوچنا چاہیے اس کے لیے بھی تیار ہے لیکن ابھی تک جو مرابجہ نظام ہے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی جو سہولت یاشوں کو دی جا سکتی ہے اور جناب ڈی ایچ ایز اور بیریہ کے اگر روڈ بہتر بن سکتے ہیں تو گجر خان کے اور ان کے بھی روڈ بہتر بن سکتے ہیں اگر ان کو سہولت دی جا سکتی ہے تو ان کو بھی اس کا مطلب ہے سسٹم کے اندر جگہ موجود ہے لیکن اشرافیہ کے لیے غریب کے لیے نہیں ہے جو بہتر کہنے گا آپ نے ایلٹی میٹ دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں عوام کے لیے آپ ریلیف کا کام کر پائیں گے ایلٹی میٹ نے دیا ہے اس لیے ریلیف کے لیے دیا ہے جو ادارے جو ہیں ہمارے کے لیے نہیں پائیں گے یہ تو میرے اللہ کو جانتا ہے لیکن ہم نے اخلاص کے ساتھ قوم کے لیے آواز بلند کی ہے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اپوڈیشن اور حکومت اپنے اپنے مسائل حل کرنے میں اور حکومت کو اسی طرح جس طرح وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں موجود تھی تو وہ اپنے مسائل کے پال حل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوکتا تو مرکز میں بھی تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کیسز ختم کروارے ہیں وہ کونسا قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مسائل کے لیے بیٹھے تھے جو مرکز میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مسائل کے لیے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروالی ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی قوم کے لیے کام کی ہے یا جناب وہ ساٹھ کروڑ پی لگا کے قوم کی بیٹیوں کو چودہ گست والے دن نچوایا ہے اس کے لیے سوالہ کے آنے والا الیکشن میں کیا برپور طریقے سے اب اپنی جو اپالٹی کی نمائن دے رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ابھی ہم نے آفس کی اپننگ کی ہے تو کیا حالت ہے قوم ان سے تنگ ہے انشاءاللہ اور ہم نہ ووٹ چوری کرنے دیں گے اور انشاءاللہ قوم ہمارے پر مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے قوم تو کہتی ہے کہ آپ نعرہ لگائیں ہم ان چوروں سے چھٹکارا